اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہنا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر خواہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے باخر درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیرلی اب اس کو اننشیٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیست کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جو کی تو ایک شوشے کا فرق نہیں اس پر تو چوبیس صفحے کا بھی رہا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہو اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لئے راستے نکالتے ہیں چوڑ دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کام چوڑ ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آئیت جو ہے وہاں ہے یہاں ہے بس اتنا فرق ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آکر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی وَيَعَبَ اللَّهُ إِلَّا يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ هو اللَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْعَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العصیم